جی اسلام علیکم میرا نام گلفاملی ہے میں امید کروں گا کہ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میرے پیارے پیارے دوستو ایک تو آج سارا دن کی صورتیال دوبارہ سے آپ کو بتاتی ہیں کہ آج سارا دن پاکستانی گولڈ مارکیٹو میں سونے کا ٹرنڈ کیا رہا سونے کریٹس میں اضافہ اضافہ ہوا یا پھر سونے کریٹس میں دوبارہ سے آج کمی دیکھنے کو ملی لیکن دوستو کمی کی بات تو آج کی سوڈوں میں کرنی نہیں چاہیے کیونکہ پاکستانی مارکیٹو میں کافی دنوں کے بعد یعنی کس موجودہ ویک میں بات کرنے لگا ہوں یعنی کس موجودہ ویک میں پہلی مرتبہ پاکستانی مارکیٹو میں دوبارہ سے سونے کریٹس میں اضافہ دیکھنے کو ملا اگر دیکھیں اسی ویک یعنی موجودہ ویک ہو تو انٹر بینک بھی اوپن تھا انٹرنیشنل مارکیٹ بھی اوپن تھی تب سونا مہنگا کیوں نہیں ہوا اور کس ریزن سے پاکستانی مارکیٹو میں سونے کریٹس میں اضافہ دیکھنے کو ملا انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن الحمدللہ میں نے کل والی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ کلو دیا تھا کہ میں نے جب سونا دو اٹھارہ پانچ سو یا دو انیس پہ آ چکا تھا تو میں نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ آپ فیفٹی پرسین گول پرچیز کریں الحمدللہ آج کی ریٹ جو آپ دیکھیں گے اگر آپ نے کسی بھی وارس ایپ کی سروس لی ہوگی تو پھر آپ کو موجودہ ریٹ آج سارا دن ملتے رہے ہوں گے لیکن آپ کو بتائیں الحمدللہ میری پریڈیٹ ہنڈرڈ نہیں بلکہ ہنڈرڈ پرسینٹ سے بھی زیادہ ہنڈرڈ پرسینٹ ہو چکی ہے چلیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ موجودہ ریٹ کو دیکھتے ہوئے سونا بیچنا یا پھر سونا خریدنا بہتر ہے چلیں یہ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں لیکن میں آگاز میں چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک لازمی سے کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ساب سے پہلے اور ٹائم ٹائم پہ ملتا رہے ساب سے پہلے میں ویڈیو کا آگاز یہ کروں گا جو کہ مارکیٹ کے مستقبل کا فیصلہ بہت جلد کرنے والی ہے جس سے مارکیٹ اپنا یہ توین کرے گی کہ آیا کہ اس نے مزید ایک جگہ پہ پھیرنا ہے یا پھر مارکیٹ نے دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کرنا ہے چلیے پہلے وہ نیو جانتے ہیں اور نیوز کے بعد اپنی انفرمیشن کو مزید آگے جاری رکھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملکی ذرہ مادلہ کی زخائر کی رپورٹ آ چکی ہے ملکی ذرہ مادلہ کی زخائر یعنی سٹیٹ بینک کو پاکستانی ملکی ذرہ مادلہ کی زخائر مستقبل رکھنے کے لیے پچھلے سات ماہ کے دوران انٹر بینک مارکیٹ سے دو ارب ڈالر خرید دی ہیں ذرہ کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ سے ڈالر کے خریداری ذرہ مادلہ کے زخائر کو آئین ایف کی شرات کے مطابق مقصود سطح پر رکھنے کیا بھی تعاون کیا گیا ذرہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈالر زیادہ تار خریداری گزرشاہ پچھلے ماہ کے دوران کی گئی ہے جس کی بنیادی وجہ بیرونی کردوں کی حصول میں درپیش مشکلات ہے اگر ڈالر نہ خریدے جاتے تو ملکی ذرہ مادلہ کے زخائر چیئے ارب ڈالر سے گر جاتے یعنی روپے کی قدر میں بہت بڑی کروٹ آ سکتی تھی دوستو آپ نے کافی دیر سے گولڈ کی فیلڈ میں ہے تو پھر یہ جو نیوز میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہے مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ کو مارکیٹ کے مستقبل کے بارے میں کافی حد تک پتہ چل چکا ہوگا یہ بات آپ کے سمجھنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے لیکن میں اپنا انیلسز اس نیوز کے بارے میں ویڈیو کے لاسٹ میں رکھوں گا جن اس سے پہلے پاکستانی مارکیٹوں میں سونے کے ریٹس جانتے ہیں اور ریٹس میں ہمیں سب سے پہلے بات کروں گا انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ کی جو سے کلوز ہے دو ہزار تیرہ امریکی ڈالر پہ اگر بات کریں پاکستان میں پیس گولڈ کی دو لاک اکیسہ ہزار روپے سیلنگ میں اور دو لاک بیسہ ہزار روپے بائنگ میں اگر میں بات کروں پٹھور گولڈ کی دو لاک انیسہ ہزار روپے سیلنگ میں اور دو لاک اٹھارہ ہزار روپے بائنگ میں اگر بات کریں کراچی میں سیلنگ ریٹس کی 2,21,500 روپے اگر بات کریں چاندی میں سیلنگ ریٹس کی 2,570 روپے چاندی کا سیلنگ ریٹ ہے دیکھیں جناب یہ کافی عجیب سی بات ہو چکی ہے کہ آج تو نہ یوٹر بینک اوپن تھا نہ آج انٹرنیشنل مارکیٹ اوپن تھی جس سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان دونوں مارکیٹوں میں گولڈ کے ریٹ میں یا ڈالل کے ریٹ میں اضافہ دیکھا جس ریزن سے پاکستانی مارکیٹوں میں سولا مہنگا کیا گیا یہ دوستو ایک ٹرائپ ہے آپ کو ایک ٹرائپ کرنے کے لیے یہ مارکیٹوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے یہ آپ کو ایک ٹرائپ کیا گیا ہے آپ نے اگر بائنگ کی یا پھر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جب بھی آپ کو 20 سے اوپن مارکیٹ ملے ابھی جو موجودہ صورتحال وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں اپنی مارکیٹ میں تھوڑا بہت پافٹ کو فکا کر سکتے ہیں یہ 100% آپ نے مارکیٹ سے نکلنا بھی نہیں ہے 100% گول میں رہنا بھی نہیں ہے جو موجودہ صورتحال ہے اگر آپ کو 20 سے نیچے یعنی کہ 19 یا 18 تک 20 دوبارہ سے ملتا ہے تو ویلنگوٹ آپ وہاں پہ مارکیٹ میں دوبارہ سے انٹریڈ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بات اپنے مائٹ میں اچھے سے بٹھا لیں کہ مارکیٹ اب آپ کو ٹھیک ٹھاک پرافٹ اور بہت تیزی سے دینے والی ہے اور جو میں نے آپ کو نیوز دیا یہ میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اوپن کرنسی مارکیٹوں میں کرنسوں کے تازہ تنیو ریٹس جان لیتے ہیں ساب سے پہلے میں بات کروں گا یورو کی 301 روپیا اگر بات کریں یار کی 74 روپے 20 پیسے اگر بات کی جائے درہم کی 76 روپے 55 پیسے اگر بات کی جائے پونٹ کی 352 پیسے اور اگر بات کریں اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی 29 روپے 20 پیسے جو کہ 280 بھی کراس کر چکا تھا سونے کریٹس میں اضافہ کس ریزن سے ہوا اگر دیکھیں انٹر بینک کو تو ملا جولارو جوہان نہ اوپر نہ نیچے لیکن آپ کو میں یاد کروا دوں کہ میں نے اسی ویک میں منگل کے دن یہ پیروڈیٹ کی تھی کہ اس پورے ویک میں امریکی ڈالر کیٹ میں نہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا نہ بہت زیادہ آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی میری انیل سے یا میری سرٹ یا میری ناکل سرائے کے مطابق پاکستانی مارکیٹوں میں سون امریکی ڈالر جوانا ایک ارینج میں رکھے گا جتنا یہ اوپر جائے گا اتنا نیچی آنے کے بعد یعنی سیم ریٹ پر اگر یہ مائنس میں آتا ہے تو کچھ پیسوں پر مائنس میں آ سکتا لیکن اس بار یہ نہیں ہوگا بیس پیسے تیس پیسے یا چالیس پیسے یہ آپ بلکل دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر جو دوست میری ویڈیو ریگنر دیکھتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ میں نے یہ بات ایڈ کی تھی یا نہیں کی تھی لیکن میں اب کوشش کروں گا کہ آپ کو کمپلیٹ اور ہنڈر پرسنٹ بات بتا سکوں لیکن اگر دوست جو ابھی بائیں نیچی کر پائے ان کو یہی میں گزارت کروں گا کہ اگر آپ نے بائیں بلکل بھی نہیں کی یہ ہنڈر پرسنٹ کیش میں بیٹھیں ہیں تو موجودہ صورتیہ آپ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت مارکیٹ سے گولڈ اٹھا سکتے ہیں لیکن مارکیٹوں میں تیزی اچانک اور بہت تیزی سے آنے والی ہے جو کہ آپ کی سنبل اور آپ کی سوچ سے بالاتار ہوگی لیکن مندی ابھی نشی آئی مندی آنے میں تھوڑا مزید ریٹ نیچے آ سکتا ہے ابھی مزید ایک سے پندرہ سو رپے پچھلی لو سے بھی نیچی مارکیٹ آ سکتی ہے موجودہ میردہ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے لائک دوستوں کے ساتھ شیئر کریں